السلام علیکم میں صدی اللہ خانوں قاضی فائزہ صاحب کے تین بڑے امتحان شروع ہو گئے ہیں بلکہ اب خیر ویسے تو بہت سارے امتحان شروع ہو گئے ہیں لیکن اس وقت دو تین بڑے امتحان ہے جس سے اب قاضی فائزہ صاحب کو گزرنا پڑے گا کیونکہ بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں پچھلے ججز پہ بھی کی ہیں پچھلے چیف جسس کے بارے میں بھی کی ہیں اور لوگ کے بارے میں کی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قاضی فائزہ صاحب پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے تو اس پر ذرا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ قاضی فائزہ صاحب نے ایک ایسا گراؤنڈ سیٹ کر دیا ہے یا ایک ایسا میار بنا دیا ہے کہ ایک چیف جسس کو تو ایسا ہونا چاہیے پچھلے چیف جسس جب فل کورٹ نہیں بنا رہے تھے تو قاضی فائزہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت انہوں نے اس پر کافی تنقید کی اور آج جب ان کو فل کورٹ بنانا پڑا اور انہوں نے بہتی جلدی میں بنا دیا تو خود نہ اس نتیجے پر پہنچے کہ فل کورٹ بنانا ان کی غلطی تھی تو اب کیا ہونے جا رہا ہے دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو فیصلہ آیا تھا اس پر اب نظر ثانی درخواست دائر ہو گئی ہے نظر ثانی درخواست شاہد رانہ ایڈوکیٹ نے دائر کی اور کہا ہے کہ آرٹیکل 192 کے تحت پیکٹس اینڈ پروسیجر قائدے بنانے کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کو حاصل ہے اور اس بل میں یہ اور اس فیصلے کے بعد یہ اختیار مقرنہ کو دے دیا گیا ہے پارلیمنٹ کو دے دیا گیا ہے تو یہ اختیار ان کا بنتا نہیں ہے اس لیے اس پر نظر ثانی کی جائے تو اب یہ نظر ثانی کی درخواست دائر ہو گئی ہے شاہد رانہ ایڈوکیٹ کی جانب سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قاضی فائصر صاحب یہ نظر ثانی کی درخواست سماعت کے لئے مقرر کریں گے یا نہیں کریں گے اور اگین یہ فول کورٹ بنانا پڑے گا نظر ثانی کی درخواست کے لئے کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پندرہ رکنی ایک بینچ بیٹھا اس نے فیصلہ دیا اور اب پندرہ رکنی بینچ جو ہے اس سے چھوڑا بینچ بن جائے یہ ہو نہیں سکتا تو کیا قاضی فائصر صاحب اس کا یعنی ایک اور بینچ دوبارہ سے فول کورٹ بنائیں گے نظر ثانی کرنے کے لئے آپ کو یاد ہوگا کہ فیضاباد دھرنا کیس کے پر انہوں نے سماعت کرتے ہوئے سوال اٹھایا تھا کہ کیسے چار سال سے سپریم کورٹ نے اس نظر ثانی کی درخواست کو فکس نہیں کیا اور کیوں آپ کے خیال میں سوال اٹھایا کہ کیوں آپ کے خیال میں سپریم کورٹ نے اس کو فکسی نہیں کیا چار سال تک یہ پڑھا رہا اور وہ یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ کیا یہ سپریم کورٹ کو لا محدود اختیرات حاصل ہیں جس کا چاہے وہ فیصلہ کرے جس کو چاہے سماعت کے لئے مقرر کرے جس کو چاہے سماعت کے لئے مقرر کرے تو کیا قاضی فائزہ صاحب وہ اب اس کیس کو اپنی مرضی پر چھوڑ دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نہیں سماعت کے لئے مقرر کرتا فیصلہ ہو گیا تو ہو گیا اور دوبارہ پندرہ جج نہیں بٹھائے جا سکتے کیا قاضی فائزہ صاحب یہ کریں گے اور اگر کریں گے تو پھر ان پر بھی وہی انگلیاں اٹھیں گی جو وہ عمرتہ بندیال پر اٹھاتے ہیں اور اگر دوبارہ فول کورٹ بنا کے نظر سانے اس کی مقرر کرتے ہیں تو یہ بھی آسان نہیں ہے تو قاضی فائصہ صاحب جو ہیں ان کا اس معاملے میں اب ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنے موقع پر قائم رہتے ہیں یا پھر اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مسلحت کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگتے ہیں دوسرا فروخ حبیب صاحب جو ہیں ان کی اہلیاں نے بازیابی کے لیے چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو خط لکھا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ law abiding citizen ہیں آئی ایس ایف سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا سیاسی سفر کا وہ ایمین نے رہے ہیں پرامن شہری ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے قانون میں کوئی توڑنے کا اور عملاق کو نقصان پہنچانے کا ان کو بازیاب کرا جائے اور قانون کے مطابق اگر کوئی ان پر مقدمہ بنتا ہے تو وہ قانون کے عدالت میں پیش کیا جائے لیکن وہ لاپتہ ہیں ان کو بازیاب کرا جائے تو قاضی فائصہ صاحب کی کنڈی کھڑکا دی ہے ان کی اہلیہ نے اب یہ جو کنڈی بہار سے کھڑکائی گئی ہے دروازہ کھڑکٹایا گیا ہے یہ دروازہ جو بڑا سپریم کورٹ کا بڑا دروازہ اس کی اندر سے بھی کنڈی لگی ہوئی ہے قاضی فائصہ صاحب اب یہ کنڈی کھولتے ہیں یہ نہیں کھولتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے قاضی فائصہ صاحب کا دروازہ عام لوگ آکے اب کھڑکڑانا شروع ہو گئے کہ جناب بندہ لاپتہ ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے تو ویسے قاضی فائصہ صاحب کا ایک موقف راہ ہے لیکن یہ جو سیاسی لاپتہ ہیں اس پر کیا وہ اپنا کوئی موقف دیں گے یا اس پر یہ سماعت کریں گے اور واقعی طلب کریں گے لوگوں کو اور بلائیں گے کہ ہاں بھئی کہاں گیا یہ بندہ کیسے لاپتہ ہو گیا ہے کہاں ہے تو فاروق حبیب صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان کی درخواست پر اب قاضی فائصہ صاحب کیا ایکشن لیتے ہیں لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں یہ ان کا اگین ایک بہت بڑا جو امتحان ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ جو جلسے پر لاہور ہائی کورٹ میں بہت اہم سماعت ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کو جلسے کی زیادت دینے کے حوالے سے اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤ میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں اور وہ یہ ہے کہ قاضی فائصہ صاحب جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں نواز شریف صاحب کو راستہ دینے کے لیے یعنی ان کی پوری کوشش تھی کہ جو پریکٹیسن پروسیجر بل میں اپیل کا حق دیا گیا ہے اس کا اطلاق ماضی سے ہو جائے تاکہ نواز شریف صاحب کو راستہ مل جائے لیکن وہ ماضی سے اطلاق اس کا نہیں ہو سکا اور اس پر فیصلہ آ گیا اب قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ اور بھی سات ججیس چھ ججیس تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ماضی سے اطلاق ہونا چاہیے اور اگر ہو جاتا تو نواز شریف صاحب کو راستہ مل جاتا اب وہ تو نہیں ہوا قاضی فائصہ صاحب نواز شریف کو راستہ دینے کی پوزیشن میں نہیں رہے یا نہیں ہو سکا لیکن ایک راستہ اب بھی ان کے پاس موجود ہے اور وہ راستہ یہ ہے جو ایک پیٹیشن سپریم کورٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے جس پر سمات نہیں ہو رہی ہے احسن بھون کے پیٹیشن پڑی ہوئی ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ پانچ رکنی بینچ نے جو تاہیات ناہیلی کا فیصلہ کیا ہے تشریح کی ہے یہ تاہیات ناہیلی نہیں بنتی اس پر نظر سانی کی جائے یہ پیٹیشن جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے ان کی احسن بھون صاحب کی یہ راستہ قاضی فائصہ صاحب کے پاس موجود ہے کہ وہ اس پیٹیشن کو سمات کے لئے مقرر کر دیں اور اس میں جا کر اس کی تشریح کر دیں یعنی پانچ رکنی بینچ نے پہلے فیصلہ دیا تھا اب سات رکنی بینچ بنا دیں اور سات رکنی بینچ بیٹھ کر سمات کریں اور سمات کرنے کے بعد پھر یہ فیصلہ دے دیں کہ ہاں یہ تاہیات ناہیلی نہیں ہے بلکہ اس کی تشریح جو ہے یہ پانچ سال کی ناہیلی بنتی ہے تو ایک راستہ تو یہ موجود ہے دوسرا راستہ جو دھوننے کی کوشش کر رہے ہیں آزم نظیر طارد صاحب آزم نظیر طارد کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایک دوسرا سترہ میں ترمیم کر کے ناہیلی کے مدد جو ہے وہ پانچ سال کر دی گئی ہے اور اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم پریکٹس ان پوچیجر بل میں وہ اپیل جو ہم چاہتے تھے کہ ماضی میں طلاق ہو اور اپیل کریں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایکٹ میں ترمیم کر کے ایکٹ میں ترمیم کر کے ناہیلی کے مدد کو پانچ سال کر دیا گیا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ ترمیم سادہ طریقے سے نہیں ہو سکتی یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی واضح کیا اور ویسے بھی اگر آپ کو اس میں ترمیم لانی ہے تو یہ ترمیم دو تہائی اکثریت سے ہو سکتی ہے الیکشن ایکٹ ایسے کیسے تبدیل ہو سکتا ہے اور ایسے کیسے اتنا بڑا اس کے اندر نکتہ ڈالا جا سکتا ہے تو یہ جو اپنی تشریح آزم نظیر طارد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو عدالت کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم تو اہل ہو چکے ہیں اپنی ڈیفینیشن کے مطابق یہ میرا خال ہے کہ آزم نظیر طارد صاحب نواز شف کو گمراہ کر رہے ہیں اور جب ان کو کل کوئی جھٹکہ لگے گا تو وہ پھر آزم نظیر طارد صاحب نواز شف پوچھیں کہ ہاں بھئی تم تو بڑی تشریحیں کرتے رہے ہو تو یہ کیسے ہو گیا انٹرپرنیشن غلط کیسے ہو گئی تو یہ ایک راستہ جو عدالت مزید طارد صاحب بھوننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو دیکھیں بنیادی طور پر دو ہی چیزیں ہیں یا تو سپریم کورٹ حکم دے یا تو سپریم کورٹ جو ہے وہ جو پڑیشن پڑی ہوئی ہے قاضی فائزہ صاحب اس کو سنیں اس کو فکس کریں اس کو سنیں اور نواز شف کو راستہ دیں اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کی جائے اور پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کے لئے پارلیمنٹ ہونا ضروری ہے پارلیمنٹ تو ہے نہیں تو یہ جو ہے وہ چیزیں میرا خیال ہے ایک چانس جو بنتا ہے وہ ابھی بھی نواز شف کے لئے قاضی فائزہ صاحب کی عدالت سے ہی بنتا ہے یعنی سپریم کورٹ سے ہی بنتا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں کیا کرتی ہے تو اس لئے میں نے شروع میں کہا تھا کہ قاضی فائزہ صاحب کے تین بڑے انتحان شروع ہو گئے ہیں اور پھر چوتھا انتحان ان کا وہی ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہونے والی درخواستوں کو وہ سماعت کے لئے مقرر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ چیف جسٹس کا لا محدود اختیارات ہے کہ اس کیوں سماعت کے لئے مقرر کریں اور اس کو نہ کریں کوئی پیڈیشن چار چار سال پڑھی جاتی ہے کوئی پیڈیشن آتی ہے اور اگلے دن فکس ہو جاتی ہے تو یہ جو لا محدود اختیارات ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے یہ نہیں ہونے چاہیے تو اب اس کا مطلب ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کوئی ایسا فارمولا بنائیں گے کہ جب بھی کوئی نظر سانی کے درخواست آئے گی وہ ایک خاص ترتیب سے فکس ہوگی یا تو یعنی پرارٹی کا کوئی وجہ ہونی چاہیے اور اس کی کوئی ریزن یا لوجک ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ کہ چیف جسٹس کا جس کا دل کیا وہ اگلے دن سماعت کے لئے مقرر کرتے ہیں اور جس کا دل کیا وہ چار سال کے لئے مقرر کریں یہی نکتہ قاضی فائزہ صاحب کا ہے یہی ان کا ویو پوائنٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے اس ویو پوائنٹ پر جو وہ ہمیشہ سے رکھتے ہیں اس پر وہ عمل کریں گے آخری بات یہ ہے کہ ایک درخواست جالی گئی ہے لاہور کی انتظامیہ کو بلال یاسین کی طرف سے نون لی کی طرف سے اور کہا گیا ہے کہ اکیس اکتوبر کو جلسے کے لئے انتظامیہ یعنی اجازت دی جائے انتظامیہ سے انہوں نے کہا ہے اکیس اکتوبر کے جلسے کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پچیس سے اکیس اکتوبر تک کے انتظامات کی اجازت دی جائے یعنی ہم پندرہ اکتوبر سے اس کو ٹیک آور کرنا چاہتے ہیں پندرہ سے وہاں پر کورسیاں شروع شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد پندرہ سے اکیس تک ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے اب دو خبروں کو آپ ملا کر دیکھیں ایک تو یہ اجازت مانگی گئی اور ظاہر ہے یہ اجازت مل جائے گی دوسری طرف میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جلسے کی اجازت لیبرٹی چوک میں طریقہ انصاف نے بھی مانگی ہے کہ طریقہ انصاف ایک جلسہ کرنا چاہتی ہے اور یہ ان کا حق ہے کہ لاہور کا جو پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل ان کے طرف سے یہ درخواست دی گئی ہے لیکن ان کو ریفیوز کر دیا گیا ان سے کہا گیا کہ آپ لیبرٹی چوک میں جلسہ نہیں کر سکتے تو درخواست گزار جو ہیں وہ پھر پیچھے کے جو عہددار ہیں وہ یہ درخواست لے کر لاہور ہائی کورٹ کے پاس چلے گئے اور لاہور ہائی کورٹ سے کہا کہ ہمیں جلسے کی اجازت دی جائے جو کہ ہمارا حق ہے قانونی حق ہے آئینی حق ہے اور ہم ایک پورا جلسہ کرنا چاہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے انتظامیہ سے پوچھا انتظامیہ نے کہا کہ ٹرافک میں خلل پڑتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا تو اس پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران ہیں انہوں نے بہت اہم ریمارکس دی ہیں راہیل کامران صاحب نے کہا ہے جسٹس راہیل کامران صاحب نے ایک تو پیٹے سے کہا ہے کہ آپ متبادل جگہ کی درخواست آج ہی کر دیں متبادل جگہ کی درخواست دیں آپ چلیں لیبرٹی میں نہیں کرنا ہو سکتا انتظامیہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا تو آپ کسی اور جگہ کی درخواست دیں اور پھر یہ ریمارکس دیا ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں مل سکتی تو پھر اس شہر میں کوئی بھی جلسہ نہیں کر سکتا یعنی جیسے باقی ساتھ سے جماعتیں ہیں ایسے پی ٹی آئی بھی ایک ساتھ سے جماعت ہے اگر پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں مل سکتی تو پھر کسی بھی ساس جماعت کو جلسے کی اجازت نہیں مل سکتی یہ کہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران صاحب نے تو اب دیکھئے کہ تحریک انصاف متبادل جگہ کا انتخاب کونسا کرتی ہے میرے رائے میں تحریک انصاف کو چاہیے کہ کسی بھی جگہ کا جو ناصر باگ کا کسی پاک کا کسی گراؤنڈ کا جا انتظامیں کہتی ہے وہاں جگہ وہاں کر لو وہاں مان جانا چاہیے جگہ پر اڑنا نہیں چاہیے کہ نہیں ہم نے تو لیبرٹی میں کرنا ہے میرا خال ہے تحریک انصاف کو اگر قانون نہیں تو اور پہ اجازت ملے جلسہ کرنے کی تو وہ اگر لاہور کے کسی کونے کھدرے میں بھی اجازت مل جائے گراؤنڈ میں بھی جلسہ کرنے کی تو وہاں پر بھی پی ٹی اے کا کراوڈ اس وقت اکٹھا ہو جائے گا اس لیے تحریک انصاف کو اپنے جلسے پر فوکس کرنا چاہیے جگہ پر فوکس نہیں کرنا چاہیے اور اب راہل کامران صاحب نے تو کہہ دیا اگر تحریک انصاف کو اجازت نہیں مل سکتی تو پھر اشارہ ظاہرہ ان کا یہی ہوگا کہ پھر اکیس اکتوبر کے جلسے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا بھارالہ پی ٹی اے کونسی جگہ چوز کرتی ہے اور انتظامیہ کیا جواب دیتی ہے اور اگر انتظامیہ لاہور آئی کورٹ کے سوکن کے مطابق ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دیتی ہے تو پی ٹی اے کا پہلا جلسہ کیسا ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ